نمشکار دوستوں ہندی انگلیس ٹرانسلیشن کورس کے سیشن نمبر ٹو میں آپ کا سواگت ہے اس سیشن کے اندر ہم لوگ پریزنٹ کونٹینیوز ٹینس کے بارے میں سمجھیں گے ایوہم پریزنٹ کونٹینیوز ٹینس کے سنٹینسیز کو کیسے ہندی سے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں سمجھیں گے یہ ہے کورس ہم نے ان بچوں کے لیے سٹارٹ کیا ہے جو ہندی میڈیوم کے بچے ہیں اور لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں انگلیس میں اپنی فلوینسی بنانا چاہتے ہیں یا جنرل انگلیس امپروو کرنا چاہتے ہیں یہ سیشن آپ کو ہر طرح کے سٹورنٹس کے لیے ہیلفول ہے جو ہندی میڈیوم بیکگراؤنڈ سے ہیں چلیے ہم اپنے سیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سیشن ہم نے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے بارے میں بنایا تھا اب یہ سیشن ہمارا ٹینس نمبر ٹو ہوتا ہے پریزنٹ کونٹینیویس ٹینس اب دیکھو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ پریزنٹ کونٹینیویس ٹینس کی پہچان کیسے کرتے ہیں کہاں کہاں پر ہم پریزنٹ کونٹینیویس ٹینس کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہندی میڈیوم سٹوڈنٹ کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلے تو اب یہ دیکھئے کن واقعوں کے انت میں ایسا کیا ہو کہ ہم اس میں پریزنٹ کونٹینیویس ٹینس کا پریوگ کریں ٹھیک ہے تو دیکھو جنرل انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے کونٹینیویس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ابھی چل رہی ہے تو اگر کسی واقعے کے انت میں کیا ہو رہا ہے رہے ہیں ٹھیک ہے یا کیا ہو جائے رہی ہے تو ایسی جگہ پر ہم کیا یوز کرتے ہیں ہم پریزنٹ کونٹینیویس ٹینس کا یوز کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بولوں میں کھانا کھا رہا ہوں یا وے وے آم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ابھی بھی وہی چیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی جگہ پر ہم کیا یوز کرتے ہیں پریزنٹ کونٹینیوز ٹینس کا پریوک کیا جاتا ہے اب پریزنٹ کونٹینیوز ٹینس کے اندر جو ہیلپنگ ورپ ہوتی ہے وہے ہوتی ہے is m r تین ورپس ہوتی ہیں اس کے اندر is m or r ٹھیک ہے اب پہلے اب یہ سمجھو is کو کہاں یوز کرتے ہیں m کو کہاں یوز کرتے ہیں r کو کس کے ساتھ یوز کرتے ہیں he she it ٹھیک ہے he she it کے ساتھ میں اور یدی کوئی singular noun ہے یدی کیا ہے ہمارے پاس میں singular noun ہے subject ایسا ہے جو singular ہے کوئی name ہو گیا اگر وہ singular ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ہم کیا یوز کرتے ہیں is کا پریوک کرتے ہیں i کے ساتھ میں m کا پریوک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی you we they you we they ٹھیک ہے اور plural noun کے ساتھ میں اور plural noun کے ساتھ میں کیا یوز کرتے ہیں آپ r کا پریوک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ سمجھو دیکھو یہاں جو helping verb ہماری کیا رہے گی is mr ٹھیک ہے is mr is our helping verb اور helping verb کو کیسے یوز کریں گے he she it اور singular noun کے ساتھ میں ہم اس کا پریوک کریں گے اور m کو use کرتے ہیں i کے ساتھ میں اور r کو پریوک کریں گے you we they اور plural noun کے ساتھ میں ٹھیک ہے تو یہ clear ہونے کے بعد اب ہم اپنے تینوں type کے sentences کو سمجھ سکتے ہیں جیسے پہلے ہم affirmative sentences کو translate کریں گے پھر negative کو اور پھر interrogative کو ٹھیک ہے تو چلیے ہم start کرتے ہیں اپنے سیشن سے translation کے سیشن سے تو پہلے ہم affirmative یا assertive sentences کو start کرتے ہیں جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھو یہاں کھانا کھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ کیا ہوا continuous tense ہو گیا تو i ٹھیک ہے i کے ساتھ کیا use کریں گے m کھانا کھانے کو کیا کہتے ہیں eat تو i am eating i am eating تو یہاں پر verb کے ساتھ ہم ing کا پریوک کرتے ہیں i am eating right i am eating food تو یہ ہے ہمارا اس کا translation ہو گیا میں کھانا کھا رہا ہوں i am eating food ہم کھیل رہے ہیں تو we ٹھیک ہے we کے ساتھ کیا use کریں گے r اور verb کے ساتھ ing لگنا ہی ہے تو we are playing کھیل کھیلنا کیا ہوتا ہے playing ٹھیک ہے جب آپ کھیل رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا playing تم پتر لکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو تم مطلب you are پتر لکھنا کیا ہوتا ہے write a letter تو you are writing a letter you are writing a letter ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا تم پتر لکھ رہے ہو you are writing a letter وہے ایک چطر بنا رہا ہے ٹھیک ہے وہے ہے تو he he is اب چطر بنانا ہوتا ہے drawing a picture تو کیا ہو جائے گا he is drawing a picture he is drawing a picture تو ہم کیا کہہ دیں گے وہے چطر بنا رہا ہے مطلب he is drawing a picture نیکسٹ ہے وہے ناچ رہی ہے اب ناچ رہی ہے تو تو she ہو گیا she کے ساتھ کیا پریوک کریں گے اس کا اور ناچنا کیا ہوتا ہے dancing تو she is dancing ٹھیک ہے وہے ویام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو ویام کرنا ہوتا ہے take exercise اوکے تو وہے کیا ہو گیا دے دے کے ساتھ کیا use کرو گیا آپ are تو they are taking exercise they are taking exercise تو یہ کیا ہو جائے گا وہے ویام کر رہے ہیں they are taking exercise دے کے ساتھ ہم آر کا پریوک کرتے ہیں کیونکہ دے ہمارے پاس میں plural ہوتا ہے اور plural کے ساتھ میں آر کا پریوک کیا جاتا ہے چوہے دوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو چوہے کیا ہوتے ہیں rats rats کیا ہے plural تو rats رگ جائے گا rats are running تو answer کیا بن گیا چوہے دوڑ رہے ہیں مطلب کی rats are running شک شک پڑا رہے ہیں اب دیکھو شک شک پڑا رہے ہیں اس کا مطلب یہ plural کی بات کر رہا ہے تو ہم کیا use کریں گے teachers t e a c h e r s teachers are teaching پڑھا ماہ کیا ہوتا ہے teaching تو teachers are teaching مطلب teacher پڑھا رہے ہیں وے جھگڑ رہے ہیں تو وے مطلب دے دے کے ساتھ کیا q u a double r e double l i n g تو they are calling تو اس کا مطلب کہہ ہے کہ وے جھگڑا کر رہے ہیں کوئی آپ کو پکار رہا ہے کوئی کیا ہوتا ہے someone کوئی جب use کریں گے تو کیا use کریں گے someone اب someone تو ہو گیا singular singular ہے تو is لگ جائے گا someone is پکارنا ہوتا ہے calling you someone is calling you تو ہم کیا کہیں گے کوئی آپ کو پکار رہا ہے is calling you اس کے بعد ہم negative sentence کی بات کریں گے دیکھیں negative sentence وہ ہوتے ہیں جس میں کیا use کیا جاتا ہے note لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے اس میں sentence formation کیا ہوتی ہے subject ہوگا subject کے ساتھ helping verb ہوگی is ہوگا m ہوگا r ہوگا subject کے حساب سے اس کے بعد ہم note لگاتے ہیں note کے ساتھ verb لگاتے verb کے ساتھ ing لگاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے object ٹھیک ہے تو یہ ہمارا general sentence formation ہوتا ہے اگر ہمارے پاس negative sentence ہے جیسے بچے سو نہیں رہے ہیں اب دیکھو یہ تو clear ہے رہے ہیں اس کا مطلب یہ continuous ہے تو بچے کے لئے کیا use کرتے ہم children children ٹھیک ہے اب children تو r ہوگا کیونکہ یہ تو ہے plural children are not so na کیا ہوتا sleeping تو children are not sleeping تو ہم سنان نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم مطلب we are not سنان کرنا ہوتا take bath we are not taking bath we are not taking bath ہم سنان نہیں کر رہے ہیں we are not taking bath بات بات we are not bathing بات ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا سنان کر نا تو we are not bathing اس کو بھی use کیا جا سکتا ہے میں آج school نہیں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں کے لئے i اور m ہو جائے گا i am کیونکہ negative ہے تو note لگ گیا i am not going i am not going to school going to school کیونکہ آج بولا ہے تو ہمیں today بھی لگانا پڑے گا تو یہاں آپ کیا کر دیں گے today i am not going to school today مطلب میں آج school نہیں جا رہا ہوں ہمارا دیش وقاس نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو ہمارا دیش ہے ہمارا دیش کیا ہوا our country تو ہم نے بنایا our country ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر our country تو وقاس کرنا ہوتا progress our country is not progressing اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دیش وقاس نہیں کر رہا ہے میرا مطر آج کھانا نہیں کھا رہا ہے میرا مطر کیا ہوا my friend تو ہم کیا لکھیں گے my friend my friend singular ہے اس کا مطلب my friend is not یہاں تا clear ہے my my friend is not now کھانا کھانا ہوتا ہے taking food my friend is not taking food مطلب میرا مطر آج کھانا نہیں کھا رہا ہے right وہ گھر صاف نہیں کر رہی ہے دیکھو نہیں کر رہی ہے مطلب یہ continuous ہے تو she is not یہ تو ہو گئے general اب گھر صاف ہوتا ہے cleaning the house ٹھیک ہے تو she is not cleaning the house she is not cleaning the house اس کا مطلب کیا ہے وہ ہے گھر صاف نہیں کر رہی ہے right مالی پودوں کو پانی نہیں دے رہا ہے اب مالی ہوتا ہے gardener مالی کیا ہوتا ہے gardener تو لکھئے the gardener g a r d e n e r gardener is not watering the plants is not watering the plants مطلب مالی جو ہے پودوں کو پانی نہیں دے رہا ہے mystery radio ٹھیک نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو mystery کون ہوا mechanic تو کہ لکھیں گے the mechanic the mechanic m e c h a n i c the mechanic is not ٹھیک کر نہ ہوتا repair is not repairing repairing r e p a r n g repairing the radio ٹھائٹ تو آپ کیا کہ سکتے ہیں اگر یہاں پر ہو جائے کہ mystery radio ٹھیک نہیں کر رہا ہے تو mechanic is not repairing the radio ہم اپنا سمیں ویرث نہیں گوا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کون ہوگے we we are not سمیں ویرث گوا نہ ہوتا wasting the time we are not wasting کیونکہ اپنا سمیں گوا رہے ہیں تو wasting our time we are not wasting our time اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا سمیں گوا نہیں رہے ہیں کسان کھیت میں حل نہیں چلا رہا ہے ٹھیک ہے تو کسان کے لئے the farmer the farmer کیونکہ farmer singular ہے تو farmer is not is not ہو گیا کھیت میں حل چلانا ہوتا ہے پلو the farmer is not plowing the field the farmer is not plowing the field مطلب کیا ہے کہ کسان کھیت میں حل نہیں چلا رہا ہے تو آپ اسے کہہ دیں گے the farmer is not plowing the field next third type ہوتی ہے ہماری interrogative sentences کی جس میں question mark والے sentences ہوتے ہیں پہلے helping verb آتی ہے is mr جیسا بھی subject ہے helping verb آجائے پلس میں subject آئے گا پھر verb کے ساتھ ing form آئے گی اور اس کے بعد آئے گا object یہ ہمارا general formation ہوتا last میں question mark لگاتے ہیں interrogative sentences کے آپ subject رکھتے ہیں verb کے ساتھ ing لگاتے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے object جیسے کیا میں ہس رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو میں ہے تو آئی لگنا ہے تو آئی کے لئے کونسی help verb ہوتی ہے am am i ہس نہ ہوتا laughing am i laughing am i laughing ٹھیک ہے تو کیا میں ہس ہوں مطلب am i laughing کیا ہم بجار جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کے لئے are are we بجار جانا ہوتا ہے going to market تو are we going to market اس کا مطلب کہا ہے کیا ہم بجار جا رہے ہیں are we going to market ٹھیک ہے کیا وہ ہے ویدیش جا رہا ہے تو ویدیش کیونکہ ویدیش کی بات ہو رہی ہے f o r e i g n foreign country ٹھیک ہے تو is he going to a foreign country کیا ویدیش جا رہا ہے کیا آپ cinema جا رہے ہیں آپ ہوتا you تو اس کا نوع کیا بنا دو گیا are you going to cinema are you going to cinema اس کا مطلب کہا کیا آپ cinema جا رہے ہیں are you going to cinema right next ہے کیا وہ کمیج نہیں خرید رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے تو is is he اب کیونکہ interrogative کے ساتھ میں negative بھی ہے تو is he not buying a shirt is he not buying a shirt ٹھیک ہے تو کیا answer ہو جائے گا کیا وہ کمیج نہیں خرید رہا ہے is he not buying a shirt کیا آپ کے ساتھی آپ کی سہہتہ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھی ہیں your colleagues ٹھیک ہے جو ساتھی ہوتے ہیں آپ کے friends ہوتے ہیں جنرلی ہم کہتے ہیں جب جہاں آپ کام کرتے ہیں ان کو click کہہ دیتے ہیں تو are your colleagues are your colleagues c ou l e a g u es colleagues click basically use کیا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ پر کام کرتے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ہوتے ہیں clicks تو are your colleagues not helping you not helping you are your colleagues not helping you اس کا مطلب کیا ہوا کیا آپ کے ساتھی آپ کی سائیتہ نہیں کر رہے ہیں کیا وہ جنم دن منا رہے ہیں اب دیکھو وہ ہے تو وہ رہے ہیں اس کا مطلب are they جنم دن منانا کیا ہوتا ہے celebrating their birthday تو are they celebrating کیونکہ برث دن تو اپنا منائیں گے تو are they celebrating their birthday تو یہ ہمارا یہاں پر sentence بن جائے گا کیا وہ جنم دن اپنا جنم دن منا رہے ہیں دیکھو جنم دن تو اپنا ہی منائی جاتا ہے تو are they celebrating their birthday کیا سرکار ہماری سمسیہ سلجھا رہی ہیں ٹھیک ہے ہم سرکار کی بات کر رہے ہیں سرکار تو ہوا سنگلر تو is the government is the government g o v e r n m e and t is the government solving our problems solving our problems ٹھیک ہے مطلب کیا ہوا دیکھو solve our problem کا مطلب ہے ہماری سمسیہ سلجھا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں گے کیا سرکار ہماری سمسیہ سلجھا رہی ہے تو is the government solving our problem ٹھیک ہے تو یہ ہمارا present continuous stance تھا جس کے اندر جنرلی کہاں پر use کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی ایسا واقع جس کے انت میں رہا ہے رہے ہے رہی ہے ایسا آتا ہے وہاں پر ہم continuous کا use کرتے ہیں کیونکہ رہا ہے رہے ہے رہی ہے اسی sentence میں use کیا جائے جو ابھی present میں چل رہا ہے ہیسا action جو بھی ہمارا present میں چل رہا ہے helping verb ہماری ہوتی ہے is mr اور verb session ان بچوں کے لئے کافی helpful ہے جو ہندی میں کمزور ہیں اور وہ اپنا انگلیش میں اپنے آپ کو improve کرنا چاہتے ہیں ہندی میڈیم سے ہیں اس کے علاوہ جو انگلیش کا course کرنا چاہتے ہیں انگلیش improvement کے لئے communication skill کے لئے کیونکہ دیکھئے آپ اچھی انگلیش تب transformation کو improve کر انگلیش کے sentences بنانا سیکھ سکتے ہیں اور translation کا کاریر کر سکتے ہیں ادھک ویڈیوز کے لئے آپ ہماری website www.dinash miglani dot com پر login کر سکتے ہیں یہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند ہو تو ہمارے ویڈیو کے نیچے like کریے comment کریے ایو اپنے friends کے